السلام علیکم ورحمت اللہ جب سبھی دیکھنے والوں کا ویلکم ہے میرے شوہ میں جس کا نام ہے لو سامو کیا یہ درست ہے کہ گوثے پاک رحمت اللہ تعالی علی نے مردوں کو زندہ کیا کچھ لوگوں کو یہ وسوسہ آتا ہے نا 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 مولوی مڑے آیا بچ کہ مرد زندہ کرنا تو اللہ کے دست خدرت میں ہے کوئی انسان کیسے مرد زندہ کر سکتا ہے کہا نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام کے تو موجزات قرآن میں لکھے ہیں پر کس چیز کو کس سے ملایا ہے انہوں نے اب کیا کہو گے عیسیٰ علیہ السلام ہی تو انسان ہے نا عیسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں تیورہ بابات ہے شاہی کوئی نہیں اگر گوث پاک کی بات سمجھ میں نہیں آتی تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا تو یہ جو بھی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ کریں یا گوث پاک کسی کو زندہ کریں یہ سب ہوتا ہے اللہ پاک کی دیوی طاقت سے اس کی عطا سے اور دیگر علیہ اکرام زندہ کریں سارے کانگیٹی توبہ کو نہیں زندہ ہوتا ہے یہ بھی کانگی ہے اللہ پاک کی دیوی طاقت سے ہوتا ہے تو موت بھی ہم بولتے ہیں اللہ کے ہاتھ میں واقعی اللہ پاک موت دیتا ہے لیکن اللہ پاک نے اس کے لئے بھی کچھ اسباب رکھیں جیسے کہ قرآن کریم میں قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَبِكُمْ جی جی دی 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 اے محبوب تم فرما دو کہ ملک الموت تم کو وفات دیں گے تبابے کدھر ہے جو تم پر مقرر کیے گے تو یوں ملک الموت تو وفات دیتے ہیں روح خمز کرتے ہیں تو بچہ بچہ جانتے ہیں اس میں کیا عرض ہے مارنا جلانا اللہ پاک ہی کرتا ہے لیکن اللہ نے اسباب رکھے دی اسی طرح جلاتا ہے مردے کو زندہ کرتا ہے تو حقیقت میں اللہ ہی زندہ کر رہا ہے اللہ کی حطہ سے یہ کر رہے ہیں بگر ہر ولی مردہ زندہ کر سکے یہ ضرور ہی نہیں ہے اور سرکار تو آڑے بابیاں نو کھنگا نو نہیں دینا کسی نے جس کو اللہ پاک اولیاء کرام کے بھی تو کئی اقسام ہیں کئی قسم ہیں ایسے ولی بھی ہوتے جن کو اپنی ولایت کا پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں ولی ہوں نہیں نہیں مجھے لوجیکلی ثابت کریں یہ سب کیا دیکھنا پڑ رہا ہے وہ ساڑے ایک دوست نے نا تو بڑے کٹر بریلوی تھے اور بڑے بریلویوں کی مسجد کے وہ عالم دین بھی بھی تھے خطیب بھی تھے آسنا آسنا میرے ساتھ اٹائٹ ہوئے تو کمرا ہو گئے یعنی اللہ نے دائیت دے دی تو وہ اب جب بنگا ادھر سے آتا ہے نا تو وہ پھر حضرت عمر بن جاتا ہے حضرت عمر کافر کفر کی حالت میں بھی کتنے سخت ہے اور یہاں پہ بھی آپ کتنے سخت یعنی اسلام کی حالت میں بھی اتنے سٹوج تو وہ کہنے لگے کہ جب وہ میں انکروں میں چھیڑنے کے لیے کبھی کہتا تھا یار وہ کیامل دین تو وہ خود بھی کادری سسرے میں بیعت تھے نا تو وہ باپا جانی کے مرید تھے وہ تو وہ میں کہے یار وہ تسیت ہے وہ بیعت کرام دے سو تو جب بیعت کرواتے تھے آپ لوگ تو کہتے تھے جی وہ شیف دکازانی نے پھر بھی کامت تک جتنے میرے مریدین ہوں گے تو وہ جنت میں سال لے کے جانگے تو وہ پنجابی میں بولا کرتا تھا کہ انہوں نے بزرگاروں کیسے کھانگڑ بھی نہیں دینا ہوتے لے کے جانگے کھانگڑ بھی نہیں دینا کسی نے یعنی خانسنا آپ کو بتا ہے نا یہ ہمارے اردو میں پنجابی ماورتان بولا جاتا نا کہ آپ جب کوئی کسی کے لیے دبے الفاظ میں سفارش کرنا چاہے تو انسان کھانس کے متوجہ کرتا ہے کہ اب ڈریکٹ کیا بھی نہیں سکتا تو کہ تھوڑا لے آسکر یوں منددہ تو وہ کہتا ہے تو آڑے بزرگ میں نہیں کہا سکتے اللہ سے سامنے تو اسی آدھو اڑی نال لائے کے جانگے جتنے نبیوں کا آل نفسی نفسی ہے وہاں بزرگوں کا کہاں سے ہوگا تو اس میں بزرگوں کی کوئی اڈریس کر رہے ہیں بلکہ ان کے نام کے اوپر جو فرقباریت اور جو بدعقیدی پھلائی ہے اس کو ہم غلط کہا رہے ہیں